ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی ہے وہ منفی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جائے سعودی آریبیا کے جانب سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ کوئی بھی انڈین اگر وزا کے لیے اپلائے کرے گا سعودی آریبیا آنا چاہے گا تو اسے پی سی سی کی ضرورت نہیں ہوگی سعودی آریبیا کے طرف سے یہ نیوز ہے سعودی آریبیا نے انڈیا کو ایک بہت بڑی خوش خبری دیا سپیشلی امیگریشن آفیس نے ٹویٹ کیا یہ کہ انڈیا کے جو امیگریشن جو کہ امیگریٹ کر کے سعودی آریبیا کے اندر جاتے ہیں ان کو پی سی سی کی ضرورت نہیں پڑے گی پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی انڈین ویداؤٹ اس سرٹیفیکیٹ ملک کا بیڑا گھر کیا انہوں نے اور کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں ہے پاکستان میں سیاسی بہران اس وقت اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے عوام سڑکوں پر ہے اور ملک دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا سعودی آریبیا اور بھارت کے رسطے آپ جانتے ہیں کتنے گہرے ہیں اور سعودی آریبیا کے محمد بن سلمان بھارت میں کتنا بڑا انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور بھارت کے ساتھ وہ ایک لمبی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں اب سعودی آریبیا نے ایک فیصلہ لیا ہے ایک پولیس ویریفیکیشن ہوتا ہے ویزا دینے سے پہلے مطلب جو اس ویکتی کو ویزا دیا جاتا ہے اس کا ایک ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے اس کی کوئی ہسٹری کیسی ہے کریمنال بغیرہ کیس تو نہیں ہے اس پہ تو وہ نہیں ہوگا انڈینز کے لیے یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں سٹھاوک پہ ڈیٹر مات پلیس شیل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا میں ملتا آپ کو میں آپ کو بہت بڑی نیوز دیتا چلو گائز سعودی آریبیا کے طرف سے یہ نیوز ہے گائز سعودی آریبیا نے انڈیا کو ایک بہت بڑی خوشکبری دیا سپیشلی ایمیگریشن آفیس نے ٹویٹ کیا یہ کہ انڈیا کے جو ایمیگریشن جو کہ ایمیگریٹ کر کے سعودی آریبیا کے اندر جاتے ہیں ان کو پی سی سی کی ضرورت نہیں پڑے گی پولیس کریکٹر سیڈیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی انڈین ویڈاوٹ اس سیڈیفیکیٹ کے سعودی آریبیا کے اندر انٹر کر سکتا ہے لیکن اس کے ایواز ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانیوں کے اگر پر بہت زیادہ رسکشن لگا رہا ہے میڈل ایس بھی اور ادھر کنٹریز تو لگائی رہا لیکن میڈل ایس سے ہمیں یہ امید نہیں تھی جتنی کہ وہ رسکشن پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے میڈل ایس کے اگر میں بات کروں دوبائی نے پاکستان کے دوبائی کے اندر آنے کے لیے یہ شرائط رکھی کہ ان کے اکاؤن میں کم سے کب پانچ ہزار درم ہونے چاہیے میں پاکستانی پبلک کے پاس چاہوں کو ان سے پوچھوں گا کہ کیا بجوہات ہے کیا بجوہات ہے کہ ہم پر اتنے مسائل آ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ابھی ریسنڈی ایک نیوز آئی ہے اس نیوز کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عربیا نے انڈینز کو پی سی سی فری کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے لیے اتنا بڑا ریلیف کیوں ہمارے لیے اتنی ابھی آپ دیکھیں کہ دبائی نے بھی ہم پر انہوں نے شرائل لگائے کہ پاکستانی اگر کوئی بھی آتا تھا پانچ زار درم پاکستانیوں کے اکاؤن میں ہونے ضروری ہیں لیکن انڈینز وہاں بھی فری کیا بجوہات دیکھیں گلوبل پولیٹکس کی ڈائنائمکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہم ذرا کسی بھی چیز کو ہم ایموشنل زاویہ سے دیکھتے ہیں ان ایموشنز کے اندر سب سے پہلے ہمارے لیے مذہب آتا ہے آپ دبائی کو دیکھیں تو دبائی کے ساتھ سب سے بہتر تعلقات میرا خیال ہے اسرائیل کے ہیں اور اسرائیل کے بارے میں انٹی جو آپ کہہ لیں پورے مسلمان جنسی قوت ہیں اس کے لیے بہت نفرت انگیز کے نام ہے نظریات اور ساری جنسی فیلنگز آور رکھتے ہیں لیکن یو اے بڑے کھل دھول کے اس کے ساتھ تعلقات ایمون سعودیہ بھی ڈکے چپے زاویوں سے ان کے ساتھ تعلق وغیرہ رکھتے ہیں اب انہوں نے جو یہاں پھر پاکستان نے بھی یہاں آپ ایون بہت ٹھوس ملک سمجھیں گے ایران کو پوری دنیا کے اندر یہ ممالک بھی اپنا سوشل اکنومک تعلقات سے بالاتر جونسا ہو کر نہیں دیکھتے آپ کو مذہب سعودیہ ریبی کے جانب سے بہت ہی بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ کوئی بھی انڈین اگر وزا کے لیے اپلائے کرے گا سعودیہ ریبی آنا چاہے گا تو اسے پی سی سی کی ضرورت نہیں ہوگی پی سی سی بیسیکلی پولیس کلاریفیکیشن سرچیفکٹ کہلائے جاتا ہے جو کہ شو کرتا ہے کہ کیا آپ کا کوئی پرمینل ریکارڈ تھا یا نہیں تھا یہ بہت ہی بڑی خبر ہے انڈیا کے لیے کیا سعودیہ ریبی کو اتنا ٹرسٹ ہے انڈین پر کہ وہ کسی بھی کرمینل ایکٹ میں شامل نہیں ہوں گے ٹیررزم میں ملابس نہیں ہوں گے کیا اتنا ٹرسٹ کرتا ہے سعودیہ ریبی انڈیا پر اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستانیوں کے لیے رسٹریکشنز لگائی جاری ہیں مسلم کنٹریز میں دوبائی میں رسٹریکشن لگائے گی پانچ ہزار درہم مختص کیے گئے پاکستان کے لیے ترکی میں گیٹ آؤٹ پاکستانیز کا ٹرینڈ لگا انہی کنٹریز میں انڈیا کو بہت زور سے پریفر کیا جارہا ہے سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ ان کا بزنس ہے بہت اچھا بزنس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے سعودیہ جانے کے لیے مسلم کنٹری ہے ہماری انڈیا پر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا جارہا ہے کیا بجا ہے کہیں پر انڈیا کے لیے گیٹ آؤٹ انڈیا کا ٹرینڈ نہیں لگا گیا اسی لیے یہ بات ہے کہ ان پر زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے یہ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جو ان کی فورن پلیسی کی بات کرتے ہیں سعودیہ ریبیا اور انڈیا کی فورن پلیسی کی بات کریں اگر تو ان کی فورن پلیسی پر وہ مطلب ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر رہے ہیں تو ان سے ان سے پہلے ان کو پاکستان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان یہ کمیشہ ان کا ایک فرینڈ رو ہے وہ کنٹری میں آپ کو پتا ہے کہ یو اے انہیں پاکستان پر پانچ ہزار درہم کی رسٹکشن لگا دیا جب تک ہمارے پاس پانچ ہزار درہم نہیں ہوں گے ہم لوگ دبائی میں اینٹر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ پیشاور سے دبائی جواری تھی فلائٹ اس میں پاکستانی نے بہت بہت گلت طریقے سے وہاں پر اس کا روائیہ تھا کبھی شیشے توڑا تھا کبھی کسی کے گود میں لیٹ رہا تھا جس کے بعد سے یو اے انہیں رسٹکشن لگا دی سعودیہ اریبیا نے بھی ہم پر رسٹکشن لگائی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اس کے پیچھے کی کیا وجہات ہے اور انڈینز کے ساتھ انڈینز کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ لوگ کیا وجہ ہے دیکھیں کوئی بھی اگر ہم پرسنلی بات کریں ہمیں جہاں پہ کوئی اپنا مفاد نظر آتا ہے کوئی ہمارا اپنا دوست بھی ہے اپنے مشکل وقت میں اچھے وقت میں چھوڑ جاتے ہیں اور جب ہمیں مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ چھوڑی ہو جاتے ہیں یہی زیادہ بات ہے کہ اگر اب پاکستان پہ کرائیسیز ہیں پاکستان ان مشکل علاقات سے گزر رہا ہے تو یہ کنٹریز جن پہ ہمیں بہت زیادہ ٹرسٹ آیا جن پہ بہت زیادہ ہم ان کو اپنے اپنے مشکل وقت کے جو ہم ساتھی سمجھے نہ وہ کرائیم میں انوارڈ ہے نہ کسی دوسرے نیگٹیو ایکٹیویٹیز میں ہے تو انڈیا کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے لوگوں کو تو انڈیا کو اتنی عزت انٹرنیشنلی ملتی ہے میں آپ کو بتا تھا میں چار پانچ سال پہلے I really traveled the Middle East quite a bit to do research on Sufism تو میں ایک جگہ گیا تھا ٹرکی میں جو بہت سارے لوگ تھے دس ہزار سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑی gathering تھی تو it was impossible for me to go close to the speaker جو شیخ تھے لیکن وہ بات گئی ان کو through people کے there is somebody from ڈیڈیا تو کہ ہندوستان کہ کے اوٹ کے آکے مجھ سے مل گے not because of me or my stature but because and only because I was from ڈیڈیا ڈیڈیپ میں بھی اس طرح کا کافی تو there are many places in the world ڈیورپ میں بھی اب انڈیان کی کافی رسپیکٹ ہونے لگی ہے ڈیڈیا is beginning to use this ڈیڈیا اپنے ڈیپلومیسی میں اس کا استعمال بھی کر رہا India is going to get a taste of global leadership so ڈیڈیا جاہے گی رہے گی کہ global leadership but it is also a test I don't know whether you have seen this but youtube pe Tranels are خالی وہ clip home جاں Modi کی ملاкое Biden سے ہوئی Modi کی ملاкое Rishi Sunak سے ہوئی Modi کی ملااک with Jiji Ping آپ notice all those meetings Modi is talking have you noticed Modi is talking so I have a feeling he is more prepared for these meetings than they were have something to تو ہمارے پاس ہم لوگ کبھی لوگوں کو کہتے ہیں یا سٹوڈنٹس کو کہ you should have an elevator pitch تو میرے خیال سے Modi is coming with this elevator pitch وہ ہے ساؤدری بیا پاکستان یا بانگلہ دیس یا نیپال یا سری لنکا یا افغانستان کے لوگوں کو یہ کیوں سویتہ دے وہ اسی سے جڑنا چاہے گا جس سے اس کا فائدہ ہو جس سے اس کو advantage ہو in future وہ ایسے لوگوں سے ہی جڑنا چاہے گا نہ کی ایسے لوگوں سے جو پاکستان کے جو لوگ جائیں گے ساؤدری بیا وہاں پر چوری ڈکیٹی بینا پاسپورٹ فرجی پاسپورٹ فرجی ویزا پر رہ رہے ہیں پھر جیلوں میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں تو یہ چیچ کے لیے تھوڑی نہ وہ ویزا دے گا تو obviously ایک چیچ کے لیے رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے Arab countries میں UAE وغیرہ میں سب سے زیادہ رہتے ہیں انڈینز اس کے بعد پاکستانی پھر بانگلہ دیسی پھر نیپالی انڈینز وہاں پر ایک high level society ہے وہاں پر جا کر انڈینز ایسا نہیں ہے کہ انڈینز وہاں پر جا کر ٹیکسی ڈرائیو کرتا وہاں پر انڈینز جا کے انڈینز جا کے ڈاکٹر ہے انڈینیر ہے پروپٹی ڈیلر ہے بڑی بڑی بیلڈنگ ہے انڈینز کھڑے کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو تو انڈینز کی ایک الگ value ہے وہاں پر اور پاکستانیوں کی ایک الگ value ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو کیا کہنا دوستو اس ٹوپک کے پارے ہیں comment میں اپنے سجھا